من کی دنیا یہ کتاب ڈاکٹر غلام جلانی برک نے لکھی تھی اقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدے تصورات ڈاکٹر غلام جلانی انیس سو ایک میں جلائی اٹک میں پیدا ہوئے اور بارہ مارچ انیس سو پچاسی کو کوچھ فرما گیا میں فارسی کیا اور انیس سو چالیس میں پی ایش ڈی کیا اس وقت آپ سی تیس سال کے تھے آپ کے پی ایش ڈی کا تھیسس ہارورڈ اور آکسفرڈ جنیورسٹی سے پاس ہوا اور یوں آپ مولوی غلام جلانی سے ڈاکٹر غلام جلانی برک بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کائنات ایک اوٹنی ایک گھوڑا خدر کا ایک جوڑا پربان کی ایک چرپائی تھی سات سات دن بھوکے رہتے تھے رات کو عبادت دن کو سیاسی تبلیغی اور انتظامی مصروفیات سال میں دو دو تین تین جنگوں کی تیاری یہاں اللہ کی راہ میں اٹھائی ہوئی ہر مصیبت وہاں جنت میں بدل جائے گی اسی دنیا میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ سے لاکھوں میل دور اور نشہ دولت میں چور ہیں کوئی دانشمند چند روزہ ایش کے لیے کروڑوں سال کی زندگی کو تباہ نہیں کر سکتا اور دانائیان راز فطرت نے ہمیشہ یہی کیا کہ اس زندگی کے مفاد کو مقدم رکھا فلسفے کو چھوڑیے اور روح کی بات سنیے روح کی گہرائیوں سے دم دم یہ صدا اٹھ رہی ہے کہ میں لا زوال ہوں زماؤ مقا میں میرا قیام عارضی ہے اور میرا اصلی مسکن دنیا عصیر ہے اس کتاب میں مندرج زیل حقائق کو واضح کیا ہے کہ حیات مسلسل ہے کہ حسین عامال سے روح عظیم و توانہ بھی جاتا انسان کا جلال شوکت سنجل و سلیم ہے اور جمال و نیاز و گداس جو عبادت سے پیدا ہوتا ہے کہ مسلم جمال و جلال کا حسین امتزاج ہے کہ عبادت سے شخصیت میں مقناطیسی کشت پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام مسررتوں اور توانائی کا سرچشمہ اللہ ہے اور جو شخص اس ذات سے رابطہ قائم کر لیتا ہے اس کی ہستی امیق اتمنان و سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے کہ اللہ سے رابطہ قائم نہ ہو تو پرسنیلٹی کھوکلی ہو جاتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے کہ کائنات میں اسیری لہروں کا ایک حیرت انگیز سلسلہ قائم ہے جن کی وساست سے ہماری آہیں اور دعائیں حضور باری تعالیٰ تک جاتی اور وہاں سے قبولیت اور سکون لے کر واپس آ جاتی ہیں کہ گناہ بیچینی مفلسی اور بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ الہامی الفاظ توانائی کے طاقتور یونٹ ہیں جن کی مدد سے امراض کا بھی علاقہ کیا جاتا ہے خاطر وہ لوگ ہیں جن نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی اور جو انگریز مسننفین سے مروب ہیں میں نے ان لوگوں کی خاطر صرف مغربی حکمہ کے انکشافات پیش کیے ہیں اور اپنے اسلاف کا کہیں حوالہ نہیں دیا البتہ قرآن حکیم کو بکرسرت استعمال کیا ہے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جن حقائق کی تلاش میں آج علماء مغرب ٹھوکر کھا رہے ہیں قرآن انہیں چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا ہے مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ دنیا میں لا گھومی ہے ہزار ازباب ایش محیہ فرمائیے محل بنائیے کارے خریدیں کچھ کیجئے سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا یہ نعمت صرف ایک مقام سے مل سکتی ہے اور وہ مقام ہے من کی دنیا روح اسرار کائنات میں روح سب سے بڑا راز ہے جس کے ادراک سے انسانی عقل ہمیشہ قاسد ہوگی ہے ہم سے کئی ہزار سال پہلے قدیم مصریوں کے دماغ میں بھی یہ سوالات عبری کے انسان کیا ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اٹھارہ سو چوہتر میں ریسرچ ان دا فینومنہ آف اسپریچولیزم کے نام سے کتاب شائع ہوئی جس نے بڑی مقبولیت حاصل کی کہتے ہیں کہ مصیبت میں خدا یاد آتا ہے حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ ہمارے جسم خاکی کے اندر ایک اور جسم داخل ہے جو بخارات عابی سے زیادہ لطیف ہے حقیقی انسان وہی ہے یہ جسم خاکی فانی ہے اور وہ غیر فانی جب ہم سو جاتے ہیں تو یہ جسم لطیف خاکی جسم سے نکل کر حقیقت کو قرآن حکیم یوں بیان کرتا ہے سورہ زمر میں اللہ وہ ہے جو دو طرح روحوں کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور نین میں وہ مرنے والوں کی روحوں کو اپنے ہاں روک لیتا ہے لیکن باقی ارواح کو ایک خاص میعات کے لیے ان کے اتسام میں دوبارہ بھیج دیتا ہے اس حقیقت میں اہل فکر کے لیے کچھ ازباق موجود مغربی صوفیوں کا خیال ہے کہ انسان کے جسم سے مختلف رنگ کی شوائیں نکلتی ہیں جو جسم کے ارگت ایک حالہ سا بناتی ہیں یہ شوائیں ہر آدمی خارج کرتا ہے خواہ و نیک ہو یا بد بدکار کا ماحول دیوار کی طرح سخت ہوتا ہے جس سے نہ کوئی فریاد یا دعا بھار جا سکتی ہے اور نہ کاؤسمک ورلڈ کے امدہ اثرات اندر آ سکتے ہیں ایسا آدمی خفیہ طاقتوں کی امداد سے محروم ہو جاتا ہے اورا وہ غیر مقناطیسی روشنی ہے جو انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے یا تو دوسروں کو اپنی طرف کھیشتی ہے اور یا پرے دھکیلیتی ہے جس میں کوئی زبردست مقناطیسی شخصیت کسی خاص مقصد کے لیے مقناطیسی طاقت بھر دے بہت مفید ثابت ہوتا ہے ایک آدمی کے جسم پر بے شمار پھوڑے اور ناسور دیکھے جن سے پیپ کے چشمے روا تھے پادری اس آدمی کو اپنے ہاں لے گیا زبور کی چند آیات اسے پڑھنے کو دیں اور تقریباً دو ماہ کے بعد اس کا جسم لطیف برکل صاف ہو گیا اعلامی الفاظ اور اسمائی الہی میں اتنی طاقت ہے کہ ان کے ورد سے ہماری پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں مسلمان اس لحاظ سے خوش خسمت ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے نمی نانوے صفاتی نام مسلم رحیم کریم غفور خبیر وغیرہ موجود ہیں جنہیں حضب حاجت پکارا جا سکتا ہے لیکن یہ سہولت دیگر مذاہی میں موجود نہیں جو طاقت یا رحیم میں ہے وہ یا مہربان میں نہیں یہی وجہ ہے کہ میں ذاتی طور پر نماز کردو میں پڑھنے کے خلاف ہوں کیونکہ قوت کو جو خزانہ الہامی الفاظ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ دعاوں میں ہے وہ ہمارے الفاظ میں نہیں ہو سکتا ہر الفاظ ایک یونٹ ہے جسے اندرونی جذبات کی بجلیاں برقاتی ہیں اور اس کے اثرات اس عالم خاکی دونوں میں نمودار ہوتے ہیں اس کی ایک ہلکی مثال گالی ہے گالی کسی تلوار یا توپ کا نام نہیں بلکہ یہ چند الفاظ کا مجموعہ ہیں لیکن مو سے نکلتے ہی مخاطب کے تنبدن میں آنگ لگا دیتی ہے یہ آنگ کہاں سے آتی ہے الفاظ کی اس مجموعے سے بائبل میں درج ہے خدا کے ایک لفظ سے آسمان پیدا ہوئے خدا نے کہا اجالہ ہو جائے اور فوراں اجالہ ہو گیا تو یہ تھے اللہ کی وہ الفاظ جن سے کروڑوں آفتاب و ماتاب وجود میں آئے اور کائنات تجلیوں سے چمک اٹھا ہم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد نیاز اور گداز میں ڈوب کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندرونی جذبات کی قوت یعنی ایموشنل انرجی کاؤسمک ورل میں زبردست لہرے پیدا کرتی ہیں جب یہ لہرے فیض رسا طاقتوں سے ٹکراتی ہیں تو انہیں بے چین کر دیتی ہیں وہ یا تو خود ہماری مدد کو دوڑتی اور راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹاتی ہے اور یا خیال کی کوئی لہر وہاں سے چھوڑتی ہے جو ہمارے دماغ سے ٹکرا کر ایسی تزویز کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ہماری تکلیف دور ہو جاتی ہے یہ یاد رہے کہ بعض امراض اور مسائب ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہیں جن سے چھٹکارہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد مخفی طاقتوں کا آواز دیں یہ طاقتیں اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتی گناہ اللہ سے بغاوت ہے اور ایک باغی کو جب تک وہ باغی ہے اللہ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے گداش میں دوبی ہوئی ہر آواز کا جواب فوراں آتا ہے اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کائنات کو مردہ سمجھنے لگیں دعا اور قبولیت ایک سکے کے دو روخ ہیں قبولیت اسی طرح دعا کا دوسرا روخ ہے سورہ نمر میں ہے ہمارے سیوہ وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے خیالات کا اثر جسم پر ہم ارز کر چکے ہیں کہ ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے ہمارا ہر جملہ قوت کا ایک زخیرہ ہے ہمارے مو سے نکلتا ہے اور دوسروں کو متاثر کرتا ہے بعض اوقات ایک مریض بول اٹھتا ہے آپ کے آنے سے میری تکلیف کم ہو گئی الفاظ خیالات کی تصفیریں ہیں اور خیالات وہ لہریں ہیں جو دماغ سے اکتی ہیں ان لہروں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو خوف ناومید بےہمتی غصہ حسد جلند انتقام بے چینی پیدا کرتی ہے دوسری خیالات کی لہر وہ ہیں جن سے محبت رحم فیاضی سخافت شجاعت نیکی اور تقوی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جب کوئی آدمی خیانت یا چوری کرتا ہے رشوت لیتا ہے تو دماغ ایسی لہریں خارج کرتی ہیں جو خوف اور بے چینی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور کتنے ہی ایسے امراض ہیں جو پے چینی سے پیدا ہوتے ہیں مسٹر آر ڈبلو ٹوائن نے ایک عورت کی کہانی درج کی ہے کہ کسی بات پہ اسے اتنا غصہ آیا کہ اس کے دودھ میں زہر بھر گیا اور اس کا دودھ پیتا بچہ مر گیا ایک امریکن آتھا لکھتے ہیں یہ انگلیش میں ہے The mind is the natural protector of the body vise of all sorts produce leprosy and other diseases in the astral body meaning soul which reproduces them in the physical body anger changes the chemical properties of the saliva to a poison dangerous to life sudden and violent emotions not only weaken the heart but sometimes cause insanity and death اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیماغ جسم کا فطری محافظ ہے ہر قسم کا گناہ جسم میں دیگر امراض پیدا کر دیتا ہے اور پھر یہی امراض جسم خاقی میں منتقل ہو جاتے ہیں حسے سے تھوک کے ازائر ترکیبی ایک خطرناک زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں فوری اور شدید اشتعال سے نہ صرف دل کمزور ہو جاتا ہے بلکہ دیوانگی اور موت تک کا خطرہ ہو سکتا ہے میرے ایک شناسہ مشرقی پاکستان کے مشہور جنگل میں شکار کھیل رہے تھے کہ اچانک سامنے سے شیر آ گیا یہ بھی ہوش ہو کر گر پڑے اور شیر واپس چلا گیا ہوش آنے کے بعد اٹھے اور گرتے پڑتے اپنے خیمے تک پہنچے اور دوسری صبح آئینے میں نگاہ ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں یہ ہے اثر جذبات کا جسم پر دوسری طرف محبت، رحم، خوش اخلاقی اللہ کی عبادت، گداس یہ جسم میں ایسی توانائی پیدا کر دیتی ہیں جو بیماری کے اثر کو ظاہل کر دیتی ہیں اب یہ انگلیش میں ہے On the other hand Love, goodwill and kindness tend to stimulate a healthy, purifying and life-growing flow for bodily secretion and these forces will contract with the disease giving of devices دوسری طرف محبت، نیک نیتی، مروت اور ہمدردی سے ایسی صحت بخش اور پاکساس انرجی پیدا ہوتی ہے جو گناہ کے بیمارکن اثرات کو ظاہل کر دیتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خیر اور شر کے اثرات سے پوری طرح باخبر تھے انہیں یقین تھا کہ بیماری گناہ کا ندیجہ ہے چنانچہ جب کوئی مریض ان کے پاس آتا تو پہلا سوال یہ ہوتا کیا تم مجھے اور میرے پیغام کو مانتے ہو اور علاج یہ بتاتے جاؤ اور آئندہ گناہ سے بچو دکھ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک گناہ باقی رہے گناہ کو چھوڑتے ہی دکھ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے قرآن حکیم میں سورہ انام میں موجود ہے وہ ایماندار جو اپنے ایمان میں گناہ کو داخل نہیں ہونے دیتے وہ امن و سکون اور ہدایت کی نعمت سے بہرور ہوں گے گیتہ میں لکھا ہے جو شخص حواس اور عقل کو زبط میں لانے کے بعد خواہشات کو تر کر دیتا ہے وہ تمام دکھوں سے رہائی پا لیتا ہے مہاتمہ بدھ کا ارشاد ہے تندرستی نیکی کا نام ہے جب لالچ نفرت اور فریب کی آگ بجھ جاتی ہے تو مکمل چین اور سکون میں لیاتا ہے دماغ صرف صحت اور مرض اور مسررت ہی کا خالق نہیں بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے یہ مسوری کے شہکار بدھ تراشی کے امدہ نمو نے یہ اشار اور یہ عمارت وہ لہریں ہیں جو پہلے دماغ میں پیدا ہوئیں اور پھر انہوں نے کہیں نغمہ کہیں حسن کہیں احرام مصر اور کہیں تاج محل کی صورت اختیار کر لی یہ کائنات تخیل کی ایک لہر ہے جو کبھی خالق کے دماغ میں پیدا ہوئی تھی ذہنی تصورات اصل ہیں اور مادی اشیاء ان کی نقل حقائق کے قلعے پہلے دماغ میں اور پھر زمین پر تعمیر ہوتے ہیں کائنات میں لا تعدہ دماغ موجود ہیں جن سے نکلے ہوئی لہریں ہر طرف روا دماغ ہیں یہ ہر دماغ سے ٹکراتی اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں دنیا میں کروڑوں ایسے عادی موجود ہیں جو تمام نسل انسانی کی نجات اور فلح کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو گناہ کے عادی ہیں اور ہر شخص کو اپنا جیسا دیکھنا چاہتے ہیں کاؤسمیک ورلڈ میں خیر اور شہر کی دو طاقتیں موجود ہیں اللہ کے سامنے جھگ جانے کے بعد ہمارا رشتہ قوی خیر سے قائم ہو جاتا ہے اور بدی ہمیں شیطان سے منصرک کر دیتی ہے شیعتین کی بھیجی ہوئی لہریں بری خواہشات، افکار اور تباکن تجاویز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور دوسری قسم کی لہریں نیک ارادوں، امدہ تجویزوں، بلند خواہشات اور عالی جذبات میں بدل یاتی ہیں اگر صاحب تجویز اللہ کے نیک بندہ ہو تو تجویز کا منبع کوئی فرشتہ ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ امدہ ہوتا ہے اور اگر تجویز شیعتین کی طرف سے ہو تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوگا اور اس نظریہ کی تصدیق قرآن سے یوں ہوتی ہے جو لوگ اللہ کو اپنا آقا تسلیم کرنے کے بعد اس راہ پر جم جاتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو مد، نہ غم کھاؤ اور اپنی موجودہ جنت کے حصول پر خوشیاں مناؤ ہم اس زندگی، نیز اگلی میں تمہارے دوست رہیں گے اور جو چاہو گے وہاں مل جائے گا سورہ سجدہ آیت تیس کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیعتین کن لوگوں پر اترتے ہیں یہ ہر جھوٹے اور بد کردار انسان پر نازل ہوتے ہیں فرشتوں سے کوئی سنی سنائی بات انہیں بتا دیتے ہیں اور ان کی بیشتر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں سورہ شورا شیطان تم کو جب اللہ کی راہ میں خرص کرنے کا وقت آئے تو تندستی سے ڈراتا ہے اور برے کام کا حکم دیتا ہے سورہ بقرہ میں تو شیعتین کی یہ ترغیب بدکاری اور فرشتوں کی وہ حوصلہ افضائی کاؤسمک وائبریشنز کے ذریعے ہوتی ہیں خواہشات کا چکر یہ بات بارہا ہمارے تجربے میں آئی ہے کہ کبھی کسی چیز کا شوق بڑھ جاتا ہے اور کبھی گھڑ جاتا ہے ایک نمازی کو اس نشیب و فراز سے بارہا واسطہ پڑتا ہے کبھی تو وہ رات کے تحجد تک قضا نہیں کرتا اور کبھی فجر کی دو رکعتیں بھی اسے گرہ گزرتی ہیں اس شوق و بدشوقی کا تعلق اسیری لہروں سے ہے کاؤسمک ورڈ میں شیعتین اور ملائکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسروف عمل رہتے ہیں اور ہر طاقت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری طاقت کے پیرکاروں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں برگلائے اور اس مقصد کے لیے دونوں طاقتیں لہروں کا ایک سلسلہ زمین کی طرف بھیجتی رہتی ہیں جب کوئی شخص اللہ کی طرف چلا جاتا ہے تو شیعتین زیادہ طاقتور لہریں چھوڑتے ہیں جن سے اس آدمی کا شوق عبادت کم ہو جاتا ہے اس پر فرشتوں کی صف میں بیچینی سے پھیل جاتی ہے چنانچہ وہ اپنی لہروں میں زیادہ طوانائی بھر دیتے ہیں جس سے اس آدمی کے شوق کی آنگ دوبارہ بڑک اٹھتی ہے قوت شکل بدلتی ہے سائنس کا یہ نظریہ ہے کہ ایک انرجی یعنی طاقت دوسری انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے روشنی گرمی میں اور گرمی حرکت میں بدل جاتی ہے ایتھر کی لینے بھی طاقت سے لبریز ہوتی ہیں یہ طاقتیں مختلف شکل اختیار کر لیتی ہیں کبھی محبت کا روپ دھار لیتی ہیں کبھی نفرت کا کبھی شوق کا کبھی بے شوقی کا انبیاء انتہائی درجے کے حساس ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کوئی ایسا والف لگا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر یہ لہریں الفاظ میں تبدیل ہو جاتی ہیں یہی لہریں جب پھول تک پہنچتی ہیں تو خوشبو میں بدل جاتی ہیں یہ خوشبو پھول کا پیغام یا گیت ہے جسے ہم آج نہیں سمجھ سکتے لیکن ممکن ہے کہ انسان آئندہ کوئی ایسا عالی اجاد کر لے جو خوشبو کو گیت میں اور نغمہ بلبل کو بھوے گل میں بدل سکے خوشبو کی لہریں کیف و سرور پیدا کرتی ہیں اور بدبو سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے انسان بھی پھولوں کی طرح ہیں بعض سے محبت رحم اور گداس کی ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ سارا محول مہگ اٹھتا ہے اور بعض کے کردار سے وہ گن ہاتی ہے کہ دماغ چکرا جاتا ہے انویزبل انفلوئنس میں لکھا ہے کہ like the earth man also has magnetic vibrations which produces different impressions in different cases the vibrations thrown out by a person having purity in thoughts and actions will produce the effect of love and affection this explains why certain persons are loved and others are despised زمین کی طرح انسان کی ہستی سے بھی مقناطیسی لہریں خارج ہوتی ہیں جن کا اثر مختلف حالات میں مختلف ہوتا ہے اگر یہ لہریں ایک ایسے آدمی سے نکلیں جس کے عامال و خیالات میں پاکیزگی ہے تو وہ دوسروں میں محبت پیدا کریں گے یہ مسئلہ کہ لوگ بعض آدمیوں سے محبت یا نفرت کیوں کرتے ہیں یہیں سہل ہو جاتا ہے علمائے روحانیت لکھتے ہیں کہ جب کوئی بلند روح کہیں نازل ہوتی ہے تو محول خوشبو سے محک اٹھتا ہے ایک عبادت گزار کو اس قسم کے تجربے کبھی نہ کبھی ہوتے رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روح القدس کا نزول ہوتا تھا تو خوشبو پھیل جاتی تھی یہ ایسی لہریں خارج کرتی تھی جن میں سے بعض الفاظ میں اور بعض محک میں تبدیل ہو جاتی تھی ہپنٹیزم کے ماہرین عمل کے لیے ایک موضوع لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس پر کچھ اس طرح کی لہریں ڈالتے ہیں کہ وہ نیم خوابی کی حالت میں چلی جاتی ہے اور اس پر اپنا ارادہ یوں مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ بے اختیار ہی کچھ کرتی اور کہتی ہے جو یہ چاہتے ہیں اگر ایک عامل اپنے معمول کو حکم دے کہ بیدار ہونے کے بعد شام کے تین بجے تم نے بجلی کا بلب جلانا ہے تو ٹھیک تین بجے بجلی جلانے کا زبردست ارادہ اس کے دماغ میں خود بخود پیدا ہو جائے گا سجیشن کی یہ ادناسی مثال ہے رحم کا جواب رحم جب ہم کسی دکھیا کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل سے ایسی دعائیں نکلتی ہیں جن میں ایموشنل انرجی کی بجلی بھری ہوئی ہوتی ہے یہ بجلی اسیر میں لہریں اٹھاتی ہیں جو ملکوتی طاقتوں سے جا ٹکراتی ہیں جواباً یہ طاقتیں ایسی لہریں چھوڑتی ہیں جو ہر دل میں رحم کرنے والے کے متعلق جذباتیں رحم و محبت بھر دیتی ہیں دنیا کو بہترین چیز دو اور جواباً تمہیں بہترین چیز ملے گی